ہائی ایر نمشکار میں ہوں امیت اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل درنسٹی ٹیوٹر تو درنسٹی ٹیوٹر میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے ٹرائول مپ اب کس طرح سے بنا سکتے ہو آفٹر فیکس میں تو آج میں جو بتانے والا ہوں ٹرائول مپ وہ ہے ٹرم پاتھ کے تھروں کیسے بنا سکتے ہو ٹرائول مپ تو یہ بھی ٹاپک بہت ایزی ہے بہت یوزفول بھی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ ٹرائول مپ بنا سکتے ہیں آفٹر ایفیکس میں ایزی طریقے سے ٹرائول مپ بنانے کے لیے آپ کو کرنے کیا ہے سب سے فرسٹ آپ کو تو ایک مپ لینے ہوں گے جس پہ آپ کو ٹرائول مپ بنانے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سب سے فرسٹ میں ایک اردھ کا مپ لے لیتا ہوں جو بھی آپ کو چاہیے ہوں گے ایسے آپ ایک مپ لے لو تو مپ آ جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو فٹ ہے ہمارے سکرین پہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو جرنی ہے وہ کینیڈا اور یو ایس سے ہوتے ہوئے وہ انڈیا تک وہ آئے تو میں کچھ اس طرح کی مپ بنانا چاہ رہا ہوں اپنے آفٹر ایفیکس میں تو دیکھو سب سے فرسٹ آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ دو تین چیزیں کو تراثر دھیان میں آپ کو رکھنے پڑیں گے یہاں پہ کی سب سے فرسٹ آپ کو کرنا کیا ہے ایک تو آپ کو پاتھ بنانے ہے جو سوٹ سے سٹارٹ ہو کے دسٹینیشن تک جائیں گی تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سب سے فرسٹ میں کیا کرتا ہوں سب سے فرسٹ میں آپ ایک آئیکن لے لیتا ہوں ایک ایسا میں ایک آئیکن بھی لے لیتا ہوں جو مپ کے اوپر میں رہیں گے اس کی سائز کو آپ کیا کرو اب سکیل کو پریس کرو اس پریس کر کے سکیل لے لینا چھوٹی سائز آپ یہاں پہ لے لो تو میں اسے یہاں پہ لے لیتا ہوں میرا جو یہاں سے میں اپنے جرنی کو سٹارٹ کروں گا یہاں پہ لائٹ کا میں وہی سے لے لو اپ یا پھر میں چاہتا ہوں کی میں لائٹن امریکہ سے یا یہاں سے میں جرنی سٹارٹ کروں تو میں یہاں سے جرنی سٹارٹ کر کے انڈیا تک میں کرنا چاہتا ہوں تو سب سے فرس میں نے یہ ایمیج یہاں پہ create کر لیا ہے ایمیج کو بھی میں ترہا سب pop کرنا چاہتا ہوں تو اسے pop animation ہوں گے تو ترہے اچھے بھی دکھیں گے تو آپ ایک کام کرو جب بھی آپ یہاں پہ لے لیتے ہو کچھ یہ icon ہمارے map والے تو اس کے اوپر میں پھر سے apply کروں گا سیم چیز آپ window میں چلے جاؤ تو آپ کو چلے جانا ہے window میں and then یہاں پہ آپ لے لینا animation composer تو animation composer میں best ہوئے گا کہ آپ یہاں پہ click کرو and then یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ different different style کے آپ کو یہاں پہ مل رہے ہوں گے animation تو میں basically جو use کرتا ہوں میں use کرتا ہوں یہ والے بوت آپ لے لو یہاں پہ تو ایک تو فرس ہمارا جو animation ہوگا یہ کچھ اس طرح سے آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو map طورا سب pop ہو کے آ رہا ہے یہاں پہ جو ہمارا map کا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے pop ہو کے یہاں پہ آ رہا ہے تو فرسٹ کام تو میں نے یہ کر لیا یہاں پہ and then second میں کیا کروں گا ایک path بناوں گا یہاں سے یہاں تک کے لیے تو کچھ اس طرح سے بننے کے بعد آپ چلے جاؤ paint tool پہ and then یہاں پہ click کرو جہاں سے آپ کو journey start کرنی ہے تو یہاں پہ جیسے ہی click کرو گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ fill and then stroke آپ کو مل رہا ہے تو make sure کہ آپ کو fill color نہیں رہنے ہے means none کر دینا ہے and then stroke کو ہی رکھنا ہے but stroke بھی مجھے لگتا ہے بہت ہے تو i think 1 یا 2 pixel بہت ہے میں 1 ہی رکھوں گا okay تو میری جو destination ہوئے گی وہ ہے انڈیا کہ میں click کروں گا یہاں پہ جہاں سے میرا source ہے and then destination تک کو میں ایک path create کر لوں گا right تو اسا curve کر لیتا ہو اتنا curve والے shape اچھے دیکھتے ہیں street land سے تو میں نے کچھ ایسے لے لیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جب میں اس کو deselect کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا ایک path یہاں پہ آ چکے ہیں اب اس path کو آپ کو کرنا کیا ہے یہ path select کر لوں آپ تھوڑے سے increase کر سکتا ہوں i think تھوڑے سے i mean just click کرو 3-4 بھی بہت ہیں یہاں پہ اچھے دیکھ رہے ہیں تو آپ لے لو and then دوسری چیچ کیا ہے i mean 3 کافی ہے تو آپ select کرو and then 3 کر لو یہاں سے see تو میں نے 3 رکھا ہوا ہے اپنے stroke کی thickness اب آپ اس کو کیا کرو تھوڑا سا white color کے جگہ میں چاہتا ہوں تو اسے different color پہ لوں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں لے لیتا ہوں red color see تو red تھوڑا سا جیادہ better دیکھ رہے ہیں contrast جیادہ آ رہا ہے means black color پہ red تھوڑا سا better دیکھ رہے ہیں تو میں نے لے لیا اس کے بعد میں کیا کروں گا یہ جو میرے shape ہے نا اس کو میں click کرتا ہوں یہاں پہ contents میں آپ چلے جاؤ shape پہ چلے جاؤ and then یہاں پہ آپ چاہو تو یہاں پہ stroke آپ کو دیکھ رہوں گے stroke کے اندر میں آپ کو ایک چیز ملے گا جو بہت important ہے آپ یہاں پہ چلے جانا آپ یہاں پہ جاؤ گے یہاں پہ آپ کو ملیں گے dashes تو آپ کو dashes کو click کر دینا یہاں پہ and then یہاں پہ plus mark کو click کر دینا تو جیسے آپ plus کو click کرو گے آپ کو یہاں پہ ایک dash والے lines بنتے ہوئے سے دیکھ رہے ہیں آپ چاہو تو dash کو increase کرو gap increase کرو سب کچھ آپ یہاں سے کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو سارے آپ کو options مل جاتے ہیں کہ dash آپ کو کتنے چاہیے gap کتنے چاہیے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہو اب یہ ہو جانے کے بعد مجھے چاہیے کہ میں یہاں پہ ایک trim path create کرو کہ وہ بنتا ہوا سا path دکھائے دے مجھے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ add میں چلا جاؤں گا and then add میں جا کر میں کیا کروں گا یہاں سے میں لے لیتا ہوں سیمپل سا trim path see and then trim path جب آپ add کرتے ہو یہاں پہ تو آپ کا start and then end کو کیا کرو آپ none کر دو starting میں end ہی مجھے چاہیے تو میں کیا کروں گا starting میں یہاں پہ جیسے pop ہو کر یہ آئے گی یہاں پہ تو یہاں سے مجھے کیا کرنا end والے کو click کر دینا and then 3 seconds میں آپ کو کیا کرنے end جو ہمارا ہے وہ 100% end up لے لو fine تو آپ کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائے دیں گے see okay and then destination ہمارا new dally آ چکے ہیں i am in india کے لیے یہ path میرا بن چکا ہے کچھ اس طرح سے تو simply کچھ اس طرح سے map میں نے بنا دیا یہاں تک اب اس کے اوپر مجھے چاہیے ہوگا کہ جیسے ہی وہ destination پہ جائے وہاں پہ بھی icon blink کرے تو میں پھر سے کیا کروں گا project میں جاؤں گا and پھر سے ایک میں لے کے آجاتا ہوں یہاں پہ and اس کی بھی size same ہی رکھ لیتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں and then scale کر کے میں چھوٹے size میں لے لیتا ہوں okay تو آپ دیکھ لینا اس کی میں وہ لینے ہے 4 okay تو یہ کافی ہے same size ہی آپ کو رکھنے یہاں پہ اچھا وہ تو ہو گئے ہے اب آپ 3 میں جیسے وہاں پہ یہ line touch کرے گا ویسے ہی میرا یہاں پہ بننا start ہو جانا چاہیے تو same thing مجھے یہاں پہ بھی select کرنے ہے پھر installation process تو easy سے آپ وہاں پہ لے work میں لے سکتے ہو تو میں نے پھر سے select کیا and then both کو click کر دیا right and close کر دو آپ دیکھ سکتے یہاں پہ جیسے ہی آپ کا پہ 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 ہوا and then وہاں پہ جا کر پہ destination بھی pop up ہوتے ہیں پہ پہ کے اوپر میں مجھے aeroplane بھی چھہیے ہوں گے یہاں پہ تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ 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 کو copy کر لیتا ہوں پہ 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 کر لیتا پہ کو کر لینے ہے and then مجھے یہاں پہ aeroplane کو میں first لے کے آتا ہوں سب سے top میں جاتا ہوں and then aeroplane کو میں لے لیتا ہوں کچھ ایسے کچھ بڑی سائز ہے تو میں کیا کروں گا aeroplane کے جو سائز ہے اس کو آپ یہاں پہ جا کر s press کر دو and then i mean s کو tap کر دو آپ and then یہاں سے aeroplane کو چھوٹے کر دو میں چاہتا ہوں 4 4 بہت چھوٹی ہو گئی ہے تو آپ یہاں پہ 8 یا 10 کر دو آپ i think اتنا کافی ہے 6 میں لے رکھا ہے and then یہاں سے بھی آپ چاہو روٹیٹ کر سکتے ہو just click کر and then rotate کر دو کچھ ایسے aeroplane کو fine تو اپ aeroplane کو آپ کو کر نا کیا ہے again move tool میں جاؤ and then یہاں پہ رکھ دو تو مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایرو plane کے اندر میں ہی مجھے paste کرنے ہے پات کو تو میں نے last time بتایا تھا جو میرے first second ویڈیوز میں مجھے میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہے کس طرح سے بات کو paste کرنے ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ کلک کروں گا and then جو position ہوئی گی نا اس position پہ آپ کو پیسٹ کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو جیسے position پہ آگیا ہے کچھ ایسا see fine تو position پہ آپ آرام سے position پہ جاؤ and اس کو آپ لے سکتے ہو even though 3 seconds کے لیے بھی میں لے لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا aeroplane کچھ اس طرح میں نے already بتا رکھا ہے auto orient کے بارے میں and then اس کو لے لنے auto orient i mean orient along path see تو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی جو آپ ka aeroplane ہے تو اس آپ روٹیٹ کر دینا ہے path کے according now this is fine ok اب آپ جب دیکھو گئے یہا پہ نا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ aeroplane finally یہاں پہ 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 گئی ہے ok تو آپ دیکھو ابھی جو ہمارا animation ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے ok تو آپ کچھ اس طرح کے animation کو بنا سکتے ہو بہت easy way میں لیکن aeroplane کے چکر میں ہمارے جو blink کر رہے تھے جو ہمارا جو map ہے رہ گیا تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہو تو یہ جو آپ کا map ہے اس map کو میں کیا کرتا ہوں تو اوپر کر دیتا ہوں میں تو drag and drop کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ simple way میں یہاں سے map گیا and then یہاں پہ 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 گیا ہے تو سمپل way میں آپ کر سکتے ہو کچھ اس طرح map آپ کر سکتے ہو چھوٹے بنا دو تو یہ بن گئے لیکن map position میں different رکھ چاہتا ہوں کہ overlap ہو رہے تو اچھ دیکھ نہیں رہے تو میں کیا کرتا ہوں تو map میرے top میں ہے اس position کو میں صرف change کر رہا رکھ دیتا ہوں وہ سیمپل میں بولنے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ اس طرح سے بنا سکتے ہو اپنے animation کو جیسے آپ چاہیے ہوگا ویسے آپ animation بنا سکتے ہو تو یہ ہے ہمارا آج کا map animation جو ہم لوگ travel map بنا بنا تے وہ بہت easy way میں بنا سکتے ہو کچھ اس طرح سی i hope کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو please like کریں subscribe and then اپنا پیار اسی طرح سے برقرار رکھیں ملتے ہیں ہم لوگ after effects کے نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے namashkar take care